موسیقی 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 نئے ہوئی سائٹی بھی بنامت کر لی اس کے ساتھ ہی جو کلپریٹ تھا جس نے مرتکہ جس نے چھوڑنا بالک ہندو بچی کی ماں کی حتیہ کی تھی اس کی ماں باپ اور بھائی تینوں کو اریشٹ کر لیا ہے باقی اس پر اور وستر سرچہ کے لیے ہمارے ساتھ ویبوس پر موجود ہیں سر نمسکار نمسکار سلید سر جو نیا بیٹ آیا ہے جیسا کہ ہم لوگ سندے جتائی رہے تھے بنا ایک فیملی سپورٹ کے اتنا بڑا جگن حتیہ کان میں انجام دینا ممکن نہیں ہے دیکھیں ہم نے پچھلے ویڈیو میں بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ ہمارے دماغ میں ہم ہر چیز کو اپنے سنسکاروں کے پیرامیٹر پر رکھ کر کے اپنے کلچر کے پیرامیٹر پر رکھ کر کے ہم ناپے تولتے ہیں یہ آرگومنٹ میں کم سے کم پانچ لاکھ بار سن چکا ہوں کہ کوئی بھی ماں باپ اپنے بچے کو اس طرح کام کرنے کو نہیں کہہ سکتا کوئی بھی ماں باپ اس طرح کا نہیں کرے گا کوئی بھی بڑا بھائی اس طرح کا نہیں کرے گا میں چیختے چیختے میرا گلہ بیٹھ چکا ہے کہ آپ اس طرح کی چیزیں جب آپ پروپوس کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ماں باپ ایسا نہیں کر سکتا یہ انسیڈنٹ میں یہ بات ہم نے آج سے چار دن پہلے کہی تھی چار دن بعد وہ ثابت ہوئی ہے نا سہی کہ ماں بھائی باپ سارے انوال تھے وہ نہ کہ صرف ثبوت مٹانے کا کام کر رہے تھے وہ اس کا سہیوک کر رہے تھے اس اپراد میں تو یہ تھیری کہاں کہ کوئی بھی ماں باپ دنیا میں ایسا نہیں کرتے کوئی بھی ماں باپ اپنے بچے کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہتے اس راستے پہ نہیں آکے بھیجنا چاہتے تو یہ تھیری تو فیل ہو گئی اپراد ہی پردی کا ویکتی ایک بار اپراد کرے تو ماں باپ اس کو ڈسون کر دیتے کہ ہمارا بس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ اس طرح کا پریاس کریں گے یا کوئی بھی دیش میں اگر اس طرح کا پریاس کرتا ہے بحسنگی سماج کا ویکتی تو اگر جھوٹی افواہ بھی ہو جاتی ہے کوئی جھوٹا اروب بھی لگ جاتا ہے تو پریوار اس ویکتی کو ڈسون کر دیتا ہے سماج سے باعث کت سماج سے ہکا پانی بند ہو جاتا ہے دیش نکالا مل جاتا ہے لوگ گاؤں میں نہیں گھسنے دیتے محلے میں نہیں گھسنے دیتے پریوار کو نہیں رہنے دیتے کیونکہ پریوار کو رہنا ہوتا ہے اور سماج کے ساتھ چلنا ہوتا ہے اس لئے پریوار اپنے بچے کو ڈسون کرتا ہے کیونکہ اس کو بھی تو لوگوں کو مو دکھانا ہے کہ آپ کا بیٹا بلاتکار کرتا ہے اور بلاتکار کرنے والے کو آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے میرا بیٹا ہے گھر پہ ہے ایک بار کرتا ہے کوئی بات نہیں دو بار کرتا ہے تین بار کرتا ہے اس نے گولی تو چوتھی بار میں ماری ہے اس سے پہلے تین بار یہ کام کر چکا ہے آپ اس سماج کا جس سماج سے یہ ویکتی آتا ہے آپ اس کا ستر سوچئے آپ وہاں رہنے والوں کی جو مانسکتا اس مانسکتا کے بارے میں سوچئے ان کے اندر جو اویابت گھرنا ہے اور جو آپرادھک پروتی ہے اس کے بارے میں سوچئے آئے دن آپ سنتے ہیں آپ وہاں گئے گراؤنڈ ریپورٹنگ کے لیے آپ نے وہاں پہ جا کے گراؤنڈ ریپورٹنگ کی آپ نے اس کا گھر دیکھا چونکہ پاس کو ایکٹ لگا ہوا ہے بچی ناوالک ہے تو ہم وہ فوٹیجز اپنے ویورز کو دکھا نہیں سکتے جو سے گھر کی جو فوٹیجز ہیں بکوز وہ بھی بین ہیں آپ اس کی آئیڈنٹیٹی نہیں ریویل کر سکتے آپ اس کا پتہ نہیں ریویل کر سکتے آپ اس کا محلہ نہیں ریویل کر سکتے تو وہ گراؤنڈ ریپورٹ آپ کی رکھی ہمارے پاس ہے آپ بتائیے کہ وہاں پہ جتنے بھی لوکلز تھے کیا کوئی بولنے کو تیار تھا نہیں سر اتنا ڈر ہے وہاں لوگوں میں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں یہ بھے پیدا کرنے کے لئے کیے جاتے وہاں پہ کوئی بات کرنے نہیں محلے کے آس پاس کوئی بات کرنے کوئی چھوڑی ہے مطلب ایک بجرگ ہندو میلہ تھی ستر اسی سال کی ہوں گی ہم لوگ گئے تو ہم تو کہیں بھی خبر کرنے سے پہلے پانی کی بوتل لے کر بیٹھ گئے تو بتانے لگی بیٹا بہت گلت ہوا ہے اور اتنا ترست کر رکھا ان لوگوں نے کہ میں تو بڑی ہوں میں تو کھٹی رہل کے باہر سوتی ہوں رات بھر بائیکوں سے نکلتے ہیں ہو خلا کرتے ہوئے لوگوں کے گھروں میں پتھر فیکتے ہیں بچیوں کو چھیڑتے ہیں رات رات بھر اور بہت کوئی بچانے والا نہیں اور وہ بہت سیدھے لوگ تھے اور اس طرح کا مطلب انہوں نے ساری چیزیں بتائیں اور اٹلیس لاشٹ میں جب اٹھ کر جانے لگے تو بیٹا میرا نام نہ لینا وہاں ہم کو مات ڈالیں گے ہم باہر رہیتے ہم بچانے تو سنا پہ سکتے ہیں وہاں اللہ لوگوں نے بتایا کہ کئی لڑکے پانس سے چھے لڑکے ہر گلی میں صبح بائیک سے آ جاتے ہیں نو دس بجے وہ کہاں کے ہیں کدھر کے ہیں کسی کو نہیں پتا مسلم ہے ٹوپی لگا کر کے آتے ہیں بائیک لگا سے اور بائیک 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 لڑنے کے لئے ہی آتے ہیں وہ چاکو لے کر آتے ہیں وہ ریوالور لے کے آتے ہیں کون لڑے گا جب اس نے مارا اس کے ماں کو بچی کے ماں کو تو لوگوں نے ہمت نہیں جٹائی کیونکہ وہ ہاتھ میں مارنے کے بعد وہ ہاتھ میں لہرا کر کے نکلے وہاں یہ چیز اس یوکار کر رہے تو آپ لوگوں کے ہمت کیوں نہیں آتی ہے ہم کریں گے تو ہمارے ہی پیچھے پولیس پڑ جائے گی اگر ہم اس طرح کا کانڈ کر جاتے ہوئے پکڑ لیں گے تو ہم پر ہی لنچنگ کا روپ لگ جائے گا تو ایک نراسہ بھی ہے کہ ساسنک سیوگ بھی ان کو نہیں ملتا اگر وہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں یہ تو سارا رونہ ہے ہمارے دیش کا ہمارے سماج کا کہ آپ ویرود بھی نہیں کر سکتے آپ پکڑ کے ان کو مار بھی دیں گے تو لنچنگ ہو گئی پھر وہ لیور کا بیٹا اور یہ جو پکڑا بلکل خراب ہے اور دیکھئے سر جب وہ لڑکی کو لے گیا چاکو کے دم پہ یہ پکڑے کہاں گئے ہیں ایک بار تو دلی میں پکڑا گئے ایک بار یہ ہریدوار میں پکڑے گئے بڑھیا لگجری ہوتل میں رکے ہوئے تھے اور جب یہ نیپال گئے ہیں تو نیپال میں بھی گورکپور رکھے جا کر یہاں سے سیدھا پھر نیپال میں بھی ہوتل پکڑے گئے تو آپ ہوتل میں رہنا اس کا خرچہ اٹھانا وہ فائسٹار ہوتل جس کا باپ مجدور ہو اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ جہاں بھی رکھتا ہے وہ فائسٹار ہوتل میں رکھتا ہے وہ ریوالور کہیں سے خریدی ہوگی نا اس نے وہ پسٹل تھی جو پسٹل لہرا رہا تھا وہ پسٹل جو ہے وہ کہیں سے خریدی ہوگی اور پسٹل دس بی سزار روی میں تو ملتی نہیں پسٹل تو اگر آپ جا کر کے مارکٹ سے بھی ایسے خریدتے ہیں بلیک مارکٹ سے تو آپ کو ڈیل لاکھ دو لاکھ روپے سے نیجے کی پسٹل نہیں ملتی وہ پسٹل کے پاس کہا سے آئے اور وہ اتنے دن سے کیری کر رہا تھا میں تو سوال کرتا ہوں پولیس سے وہ انسٹا گرام پہ فیس بک پہ ریلز ڈال رہا تھا وہ پسٹل لہراتے ہوئے اور بائیک کے اوپر پولیس سو رہی تھی میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی یہ بات کہی اور جب پریوار سے بات ہوئی ہے تو پریوار نے کہا کہ جو لوکل دلی پولیس کے آفیسر ہیں وہ پریوار سے کہہ رہے ہیں کہ آپ میڈیا میں بات نہ کریں آپ کو کاؤپریٹ کریں آپ آپ میڈیا سے بات مت کی جی اگر کاروائی نہ ہو رہی ہو تو بتائیے تین بار وہ لڑکی اٹھ گئی ہے تین بار تیرہ سال کے بچی کیا بولے گی اور یہ جب گیا ہے تو جہاں بھی جاتا ہے یہ ہوتل میں رکھتا ہے تو لڑکی کے ساتھ کے اپنے سارے ویڈیوز اور فوٹوز اس کے موائل سے ملے ہیں اس بار پولیس نے اس کو پکڑا اس کے موائل سے ملے بچی تیرہ چوتھ سال کے بچی تو ڈر جائے گی نا سار اس طرح کی چیزوں سے فیملی کی عزت ہوتی ہے تو بات بہی ہے کہ آپ یہ سوچیں یا تو بھی مائنر ہے یہ ملے جادو اور ساری میڈیوز میڈیا جتنی بھی ڈی ٹی وی ہو میں کسی کا نام کیا لوں میں سارے 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 نے اپنے جو ویب پورٹلز جتنی خبرے لگائی ہیں سب میں اس کو مائنر بتایا ہے کسی نے مطلب یہ جرللزم کا لیول ہمارے دیش میں آ چکا ہے کوئی بھی چیز پتا نہیں کرنی گراؤنڈ پہ نہیں جانا ڈاکیمنٹ نہیں دیکھنے کہ چار سال پہلے سولہ سال کا تھا تو چار سال بعد 2024 میں 20 سال کا ہو گیا نا اب مائنر آپ کس بیس اس کو بتا رہے اور اس میں سارے ہی مین سٹریم میڈیا مطلب کوئی رائٹ ونگ لیف ونگ کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ اب تو دیکھیں کوئی گراؤنڈ پہ کوئی خبر کرنے جاتا نہیں گراؤنڈ میں کوئی پتا کرنے جاتا ہے ایک نے ڈال دیا ہے جو ایک نے ڈالا اب سٹوری ری رائٹنگ ہوتی ہے ایک نے ڈال دیا ہے این ای نے پبلش کر دیا یا پی ٹی آئی نے کوئی خبر پبلش کر دی اب اسی کو ری رائٹ کرتے سارے کے سارے کوئی گراؤنڈ پہ جا کر کے بات نہیں کرے گا ماتا پتا سے محلے میں پولیس والوں سے کوئی ایڈلیکٹیو ور بھی ہمار چینج کر میں نے سٹوری ری ٹائٹ کر دی سار یہ جو بھی انسیرنس ہوا یہ سار مجھے جو لفظ جہاد کے جدنے بھی سارے کیس آتے ہیں ان میں یہ سب سے بہاوائے ہے کیونکہ آپ دیکھیں نا سار کوئی بچی ہے درسک ہے کئی لوگوں کے دنس ہیں کانگریس پارسط کی بیٹی کے ساتھ کرنا ٹک میں آئی ہوا اگر آپ بچی کو بچانے کے لیے کہیں دور بھیج دیتے ہیں تو آپ کی ہتھی ہو جائے گی اور اگر آپ بھیج دیتے ہیں ان کو چلیے ہم ہار مان لیتے ہیں بھائی بچی سور اچھی طرح چلیے لے جائے تو وہ سال بھر چھ مہینے بعد سور کیس میں ملے گی ہندو بچی کی کچھ بچی نہیں رہا ہے ہندو فیملی تو بلکل گھر لی گئی ہے کسی بھی حالت میں مرنا ہی لکھا ہے کسمت میں کیا تو ان کا مرنا لکھا ہے دو میں سے ایک کو مرنا ہے اور اس دیش کا جو سماج ہے مجھے تو شرم اس سماج کے اوپر آتی ہے اندر سے میرے اندر اتنا زیادہ ان کے پرتی جو ہے نفرت ہو گئی ہے یہ ایپی ال دیکھتے ہیں ان کے لیے ایپی ال آپ چلائیے جل کبھی میں جا رہا تھا تو ایک بھائی صاحب ہے وہ بیٹھ کر کے میں فلوٹ کر رہی ہے دعوے یہ ہو رہے کہ ہماری سرکار آئے گی تو رام مندر گرا کر ہم پھر بابری مسجد بنائیں گے دعوے یہ ہو رہے کہ ایک بار مولی کی سرکار جائے گی تو ہم بتائیں گے ان کا تو وقت چل رہا ہمارا تو دور آئے گا یہ سب چل رہا ہے اور جنتہ بیٹھ کر کے جو ہندو سماج ہے وہ ایپیل دیکھ رہا ہے کرونوں کی تعداد میں اس سماج کو ڈوبنے سے کون بچا سکتا ہے اس کے لئے ایپیل پریاریٹی ہے اس کے لئے بولی ووڈ پریاریٹی ہے اس کے لئے ناچنا گانا پریاریٹی ہے اب دیکھئے نا جانگی گھٹنا چرچاؤں میں ہی نہیں ہے بھائی صاحب ہم نے ویڈیو بنایا تو کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ہم اس کو پر بات کر رہے ہیں تو کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں یہ سماج کا حال ہے رائٹ ونگ اس لئے نہیں کر رہا ہے کیونکہ ڈلی پولیس بھاچ پا گنڈر میں آتی ہے تو رائٹ ونگ کو یہ ہے ہمیں اس پر بات نہیں کرنی دلی پولیس گہرے میں نہیں آنی چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ دلی پولیس سمجھے پر کاروائی کی ہوتی تو یہ چیزیں نہیں ہوتی تو بات کریں گے لیفٹ ونگ ملے تو بات ہی کیوں کریں گے وہ تو کتابیں چھاپ رہے ہیں بھائی درو راتھی تو ویڈیو بنا رہا ہے کہ لف جی ہات فیک نیریٹیو ہے رائٹ ونگ کے دورہ بنایا ہوا اتنا فیک ہے سر کہ اس انسیرنس کے بعد ہی امپی میں میں اسد ویسی اور یہ سارے جتنے بھی لیڈر ہیں یہ جا کر اس کی بک لانچ کر رہے ہیں کہ لف جی ہات اس نے کتاب میں پروف کیا ہے کہ لف جی ہات ایک رائٹ ونگ کا پھلائے ہوا جھوٹ ہے پرپنچ ہے اس میں کوئی واسطت وقت نہیں تو وہ مطلب لیفٹ ونگ تو اٹھائے گا نہیں لیفٹ ونگ تو اپنا کام کر رہا ہے رائٹ ونگ بھائی بیجی پی دلی پولیس تو وہ نہیں کریں گے ہم کر رہے ہیں اگر تو کسی کو انٹریسٹ نہیں ہے نہیں انٹریسٹ ہے تو جاو مرو مرو ابھی جب میں نے پچھلا ویڈیو کیا سجن ہے انہوں نے میسج کیا انہوں نے بتایا کہ وہ گریٹر نویڈا میں رہتے ہیں گریٹر نویڈا نہیں نویڈا میں ہی رہتے ہیں باسٹ سیکٹر کے آس پاس کہی رہتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ان کے سوسائیٹی میں جب کنیا پوزن کے لیے بچیاں بلائی گئی تو انہوں نے کہے کہ وہ جو نو بچی آئی ان کے ساتھ کہا کہ دس بارہ لڑکے بھی آئے تو کہے کہ جب بچیوں کو بٹھایا ہم نے اور کنیا پوزن شروع کیا کہے ایک بچے سے میں نے بتا نام کیا بیٹا تو وہ کہتا ہے رزوان تو کہا کی کیا نام ہے اور پھر وہ اگر در در گیا تو پھر میں نے چاکلیٹ ہو گیا دی بچوں لڑکوں کو اور میں نے سوچا کہ ان سے کچھ نکل وہ کہے بچیاں ساری آٹھ سال نو سال اس طرح کی تھے اور لڑکے سارے تیرے چودہ سال کے تھے تو کہے جب ہم نے پتا کرنے کوشش کی تمہارا نام کیا ہے سپرنٹ ریس ہوتی ساری انہوں نے کہا جو سپرنٹ ریس ہوتی اس سپیڈ سے بھاگے ہیں چپل تک نہیں پہنا سارے لڑکے مسلمان تھے یہ نویڈا کی حالت ہے سیکٹر 62 کی حالت ہے ہمارے یہاں پہ یہ تماشا چلی رہا ہے اور اس دیش کی جنتہ کو IPL دیکھنا ہے اس دیش کی جنتہ کو سلمان کھان کا سکس پیک دیکھ نا ہے اس دیش کی جنتہ کو ریلیں دیکھ نہیں ہے ریلز بنانی اور ریلز دیکھ نہیں ہے اس کا فیسنیشن ہے ان لوگوں کو اس کے لیے مرے جا رہے ہیں ریچ کے لیے کیا کرنا ہے تم کو میں آپ کو کہتے لفظ جہاد فیک ہے میں آپ کو پندرہ انسیجن سٹھاتا ہوں جو پچھلے صرف دو سال میں ہوئے ہیں حبلی میں ایک لڑکا جو ہے ایک لڑکی کو چاکو مار دیتا ہے یہ گھٹنا ہے انیس چار دو ہزار چوبیس کی دھاروار کرناٹک میں آتا ہے دھاروار کے حبلی میں بی سی اے کا سٹوڈنٹ تھا اس لڑکی کے کالج میں لڑکی جو تھی نیہا یہ ایم سی اے کی سٹوڈنٹی سینئر تھی اس کی اس نے اس کو اوپر دباؤ بنایا ریلیشنشپ کے لیے اس نے منع کیا منع کرتی رہی کیا کیا محمد فیض نے محمد فیض نے اس کو نو بار چاکو مارا اور اس کی حدیہ کر دی یہ کانگریس کے لیتا کے ساتھ ہوا ہے جو لف جہاد کو جھوٹ بتاتے ہیں جو لف جہاد کو ایک فراڈ بتاتے ہیں اسی سال اپریل کی گھٹنا ہے امریکہ میں جو ہندو سماج ہے اس نے نیہا کے سپورٹ میں ٹائم سکوئر میں ایک ویڈیو لگوایا میں ان کا سواگت کرتا ہوں کہ اوہ اوہرنس کے لیے سیو ہندو ڈاٹرز کے نام سے انہوں نے یہ کیا لیکن آپ ذرا سوچیں کہ یہ جو اینرائیز وہاں پہ رہتے ہیں انہوں نے تو اتنی حمد جھٹائے کہ انہوں نے وہاں پہ ٹائم سکوئر میں ایک لگا دیا یہ نیہا کے سپورٹ میں آپ نے کبھی ہندو ستان میں دیکھا ہے سیو ہندو ڈاٹرز نام کا کہیں کوئی بینر پوسٹر لف جہاد کے ویرود میں کہیں کوئی بینر پوسٹر میں کہتا ہوں وہ عام انسان نہ لگائے یہ جتنے سنگٹھن بنے ہوئے ہیں جن کی روزی روٹی چلتی ہے لف جہاد کے معاملوں کو اٹھا کر کے اور چندہ بٹو ارتے ہیں دنیا بھر سے لاکھوں روپے کروڑوں روپے اور راجلیتک پارٹیوں سیلیکشن میں پیسہ لیتے ہیں ووٹ دلانے کے نام پہ یہ سنگٹھن جو ہیں اور ہر سماج کے سنگٹھن ہیں میں آپ کو بتا دوں ایسا نہیں کسی ایک سماج کے سنگٹھن ہے اس میں راجپوٹ سماج کے بھی سنگٹھن ہے برامر سماج کے بھی سنگٹھن ہے بنیا کے بھی ہیں مارواری بھی ہے مطلب آپ ایکس وائزر جتنے سنگٹھن ہیں یہ سارے کے سارے انہوں نے کبھی ایک بھی بینر لگایا مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں یہ سنگٹھن کا کارکرم میں آپ آ جائیے میں نہیں جاتا کبھی ان کارکرموں میں کیونکہ مجھے پتا ہے ان کی باس سکتا کچھ اچھے سنگٹھن بھی ہیں جو جنونلی اچھا کام کر رہے ہیں میں سب کو ایک اس میں نہیں برش میں نہیں پینٹ کر رہا لیکن وہ بہت کم ہے نگڑے ہیں مالجے ایک پرسنٹ ہوں گے باقی 99% کر کے رہے ہیں زمین کبزے کرانا زمین چھڑوانا پولیٹیکل پارٹی اس کو ووٹ دلوانا اور اس کے نام پہ اپنے بیٹوں کے لیے اپنے پریبار کے لیے اپنے لیے کچھ گورنمنٹ سے فیورس لینا ٹھیکے لینا یا پیسے لینا یہی بسیکلی پورا دھندہ یہی ہے نا یہ جتنے بھی سماج بنے ہوئے ہیں ماروالی سماج بڑیہ سماج ادھرواد سماج راج پودھ سماج اور برامر سماج ان کے ایکس باریزر جتنے بھی ہیں چناؤں کے سماج سارے ایک ساتھ ایکٹیو ہوتے ہیں انہوں نے کبھی اتنی ہمت جھٹائی ہے کہ یہ کوئی بینر پوسٹر لگا دیں ڈلی شہر میں جہاں گیر پوری گئے ان میں سے کوئی پریبار سے ملنے بھئی بجرندل والے سنگ والے یہ تو بیچارے ہر جگہ ہی پہنچتے ہیں بھئی تھے وہاں اب لاکھوں کروڑوں کا چندہ دیتے ہیں کبھی ان سے بھی پوچھئے یہ کیا کر رہے ہیں وہ بیٹی کسی سماج کی نہیں تھی اور میں جو cases بتا رہا ہوں یہ سارے کے سارے cases ہر سماج کی بچیوں کے ہیں دلیت سماج کی بچی ہیں راج پودھ سماج کی بچی برامر سماج کی بچی ہے مارواریت سماج کی بچی ہے ملاہ سماج کی بچی ہے ساری بچی ہیں اس میں ان کے لئے کافر تو کافر ہے فیض محمد فیض نے دھاروارد میں کیا یہ نیہا کے ساتھ ایک بچی جس کا نام نہیں لے رہا کیونکہ جاہر سی بات ہے وہ نابالک بچی تھی ارشد نام کا لکا اٹھائی سال کی عمر کا جاہر سی بات اگر وہ اٹھائی سال کا ہے اور بچی نابالک ہے کم سے کم گیارہ سال کا تو انتر ہوگا سترہ سال بھی بچی کو عمر مال لے تو کم سے کم گیارہ سال بڑا اس سے عمر میں وہ قطر میں کام کرتا تھا کتر سے آیا تھا واپس موٹر سائیکل لے کے جاتا ہے اور بچی کو کالیٹ سے لوٹ رہی ہوتی ہے اس کو راستے میں روکتا ہے اور اس کے اوپر دباؤ بناتا ہے ریلیشنشپ کے لیے جب لڑکی منع کرتی ہے تو اس کو تین بار مکہ مارتا ہے موپے تین بار مکہ مارتا ہے اور جب بچی اقدم انکانشس ہو جاتی ہے تو اس کو چاکو مار کر کے اس کو جان سے مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جب بچی وہ چلاتی ہے جب وہ مکہ مار رہا ہوتا ہے تو بچی چیختی ہے آپ سوچیں نہیں کہ ایک سترہ سال کی بچی کوئی اٹھائیس سال کا آدمی اگر پنچ کر رہا ہے لگاتار تو وہ کتنا چیختی ہوگی اور جب وہ انکانشس ہونے لگ گئی تو اس کو چاکو مارنے شروع کر دی اس نے اس کی آواز سن کر کے آس پاس کے لوگ جو ہے وہ کٹھا ہوئے جو بزنسمن تھے انہوں نے اس کو پکڑا یہ بھاگنے کوشش کر رہا تھا اس کو پکڑا سی سی ٹی وی میں یہ جو انسیڈنٹ ہے یہ ریکارڈ ہو گیا اور کیرل میں آپ کو پتا ہے سی سی ٹی وی میں ریکارڈ ہو گیا تو اسے خلا کچھ کاروائی بھی ہو گئی پہنہ کیرل میں تو آپ کو پتا ہے وہاں تو دھما دھم بس کے لندر کھلا مارکٹ ہے وہاں تو مطلب کھولی آزار دی ہے ہندو بچیوں کو کرشن بچیوں کو کھیچنا ان کو کنورٹ کرنا ان کو لے کے سیڈیا چلے جانا آفغانستان چلے جانا کیرل کے دوسر کریسٹین کمیونٹی وہ بھی ایکسپٹ کرنے لگے کہ لو جیہاد ہے کریسٹین کمیونٹی کا تو یہ حالت ہے کہ کریسٹین کمیونٹی اب جہاں جہاں وہاں پہ مسلم آبادی کے ساتھ رہتی تھی وہاں سے وہ اپنے گھر مکال بیچ کر کے ہندو نیبرھوٹس میں جا رہے ہیں کیونکہ وہ اب ان مسلم آبادی میں سیف فیل نہیں کرتے اپنی بیٹیاں سیف فیل نہیں کرتے یہ ریالیٹی ہے اور وہ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہاں پہ میں بھی پچھلے سال کیرل میں تھا قریب پندرہ دن میں نے وہاں پہ گراؤنڈ پہ لوگوں سے ملا میں نے بات کی اور یہ بات واسمکتہ میں صحیح ہے ایک اور انسلیٹ سن لیجئے 29 مئی 2022 ڈلی میں ایک پھر نابالک بچی وہ اپنے گھر میں گھس رہی ہوتی ہے یہ جو محلہ ہے اس محلے کا نام بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جہاں پہ یہ گھٹنا ہوئی یہ روہینی کا شہباد ڈیری ایریہ ہے ٹھیک ہے روہینی کے شہباد ڈیری ایریہ میں ایک نابالک بچی اپنے گھر میں گھس رہی ہوتی ہے اور ساحل نام کا لڑکا اور بچی کمر صرف 16 سال ہے ساحل نام کا لڑکا اس کے جب وہ گھر میں گھس رہی ہوتی ہے اس کو پکڑتا ہے اس کو پکڑ کر کے 20 بار شاکو مارتا ہے 20 بار شاکو مارتا ہے موقع پہ ہی اس بچی کی مرتی ہو جاتی ہے اور لڑکا وہاں سے فرار ہو جاتا ہے کیوں مارا اس کو چاہکو کیونکہ وہ اس کے اوپر سنبند بنانے کے لئے دباؤ بنا رہا تھا اور لڑکی منع کر رہی تھی اس لڑکے کو بلند شہر سے گرفتار کیا گیا اس کے اوپر مقدمہ درج ہوا ہتی اگر تین سو دو کا اور وہ جیل میں ہے یہ ابھی ایک سال نہیں ہوا اس گھٹنا کو ایک اور سننے آپ یہ دو اپریل دو ہزار تیسی گھٹنا ہے ٹھیک ایک سال پہلے کی رزوان نے گلہ دبا کر دلت ویوتی کو مار ڈالا اور کپڑے سے باندھ کر سیور میں فیق دی لاش یہ خبر ہے یہ رزوان نام کا جو لڑکا ہے یہ گھٹنا وارانسی کی ہے جید پورا علاقے کی جید پورا علاقہ مسلم ڈومینٹ علاقہ ہے اور یہ جو بچی تھی جس نے دلت ویوتی کی حقیقید گلہ دبا کر اور اس کی لاش کو جو ہے وہ سیور میں فیق دیا کہ اس کی لاش نہ ملے بچی دلت سماج کی اور جو جید پورا ایریا ہے وہ مسلم بہول ایریا ہے وہاں پہ بھی یہی سب چل رہا ہے اور آج سے نہیں یہ آپ کا مدن پورا کتوہ پورا جید پورا اس سب بنارس کے وہ ایریاز ہیں جہاں پہ یہ ہو رہا ہے آج سے نہیں ہو رہا ہے پچھلے بیس پچیس سال سے ہو رہا ہے جب اس بچی کی لاش نکالی گئی ہے سیور سے آپ دیرا سوچ کے دیکھیں چھینی ہتھوڑی سے سیور توڑنا پڑا ہے کہ اس نے جان بوچ کے ایسے سیور میں اس کی لاش ڈالی تاکہ وہ لاش کبھی ریکور ہی نہ ہو ایک اور سن لیجئے کٹیہار سے بیہار کے یہ ہارڈی ایک سال پہلے کی پچھلے سال فروری کی یہ گھٹنا ہے اٹھائیس فروری کی پرباہ بھارتی نام کی مہیلہ کانسٹیبل بیہار پولیس کی اس کے اوپر جو ہے ارشد نام کا لڑکہ جو ہے وہ دباؤ بنا رہا تھا شادی کے لیے وہ منع کرتی رہی لاسٹ اس نے کیا کیا اس نے بھٹوڑا ہائیوے کیاسی پر اس مہیلہ کانسٹیبل کو گولی مار دی اور گولی مار کر کے اس کی ہتھیا کرتی دس راجیوں میں پولیس دوش مارتی رہے کہ پولیس اگر کانسٹیبل مہیلہ کانسٹیبل لف جہاں سے سرکشت نہیں ہے تو کوئی اور کیا سرکشت ہوگا تو دس راجیوں میں دوش ماری چھاپے ماری کی اس کے بعد اس کو ناغپور سے گرفتار کیا آر اوپی کو آرشد کو یہ گھٹنا ابھی ایک سال پرانی ہے اور اٹھارہ نومبر دوزار بائیس اگر آپ کو یاد ہو پندرہ نومبر دوزار بائیس کو ندھی گپتہ ایک بچی اس کے پیچھے یہ سوفیان نام کا لڑکہ پڑا ہوا تھا اس نے کمپلینز کی اس نے ریپورٹس درج کرائی اس نے لوگوں کو افغت کرائے کہ میرے پیچھے لڑکہ پڑا ہے مجھے پریشان کر رہا ہے پندرہ نومبر کو سوفیان جاتا ہے اس کے گھر میں اور چوتھی منجل سے اس کو اٹھا کے نیچے پھیک دیتا اور تتکال ندھی گپتہ کی موت ہو جاتی ہے سندھ بچی سوفیان فرار ہو جاتا ہے پھر تین دن بعد ایک پولیس انکاؤنٹر کے بعد جو آر اوپی ہے سوفیان اس کو گرفتار کرتی ہے یوپی پولیس لخنو کے ایک علاقے سے تھاکور گھنٹ سے اس کو پچیز زرگائی نامی بھی گوشت کیا گیا تھا یہ بھی گھٹنا بھی سال بھر ہوئی سوا سال پرانی گھٹنا ہے وہ چرچر معاملہ بھی تھا انتیس اگس دوزار بائیس ہی ایک اور گھٹنا آپ لے لیجئے انکتہ سنگ نام کی ایک بچی جو کی بارہوی کی چھاترہ نابالک اس کے پیچھے شارک حسین نام کا یہ آدمی پڑا ہوا تھا اس کو تنگ کر دیا تھا اسے گھر میں گھوچ جاتا تھا اس کو پریشان کرتا تھا یہ بچی نے تھانے میں گئی تھانے میں اس کی سنوائی نہیں ہوئی یہ بچی یہ جھارکن کی گھٹنا ہے دمکا کی وہاں سے اس بچی کی سنوائی نہیں ہوئی یہ مجسٹریٹ کے پاس گئی مجسٹریٹ کے پاس جا کر لکھت کمپلین دی کہ یہ مجھے پریشان کر رہا ہے پتاڑت کر رہا ہے اور جب اس نے اس کو مارا ہے بچی کو اس سے ایک دن پہلے اس نے جو ہے جا کر کے اس کو فون پہ دھمکی دی کہ میں تجھے جان سے مار دوں گا وہ پھر سے گئی اس نے پھر سے کمپلین کی کہ کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے یہ شارک حسین اس بچی کے گھر میں انکیتہ سنگھ کے گھستا اس کو جندہ جلا دیا ایک ہندو بچی کو شارک حسین نے زندہ جلا دیا یہ گھٹنا جھارکنڈ کی ہے کبھی اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی کسی چینل پر imagine کیجئے ایک ہندو لڑکا سوچ کے دیکھئے ایک ہندو لڑکا ایک مسلمان لڑکی کی پیار میں ایک طرفہ پیار میں جو ہے وہ پاگل ہیں اس کی سنک ہے اس کو اور وہ لڑکا اس لڑکی کے گھر میں گھج جاتا ہے مسلمان لڑکی کے اور اس کو جندہ جلا دیتا ہے آپ کو پتہ ہے یہاں سے لے کے واشنگٹن پوست تک اس کے علاوہ کوئی دوسری خبر نہیں ہوگی کہ مسلمانوں کو اس طرح سے پتارت کیا جا رہا ہے ہندو بول دیش میں اور مجھے ان سے کوئی کمپلین نہیں ہے واشنگٹن پوست سے مجھے کوئی کمپلین نہیں ہے نیو یارک ٹائم سے مجھے کوئی کمپلین نہیں ہے رانہ آیوب سے آرفا خانم سے محمد زبہر سے سری نیوہ سن جین سے رویش کمار سے عجی تنجم سے مجھے ان سے زیرو کمپلین سے وہ اپنا جاب پرفیکٹلی کر رہے ہیں وہ تو اپنا فرض جس کا نمک کھاتے ہیں وہ تو اس کی ڈیوٹی برابر بجا رہے ہیں ہمارا ان لوگ کیا کرتے ہیں ہمارا میڈیا کیا کر رہا ہے ہمارا اپنا رائٹ ونگ کیا کر رہا ہے اب آپ دیکھئے نا سر لگاتار چار گٹنائیں ہوئی ایم پی میں ایک بچی کو موں میں میرچ بھر کے اس کے موں میں فیویک کو بھر دیا گیا ایک بچی کو ہوتل لے جا کر کے ایک مسلم یوک نے فانس چی بلٹکا دیا اور ٹویٹر پہ وہ خبر ہی نہیں آبادی بھی ہے بھارت کی ایک پرسنٹ آبادی بھی نہیں ہے ٹویٹر پہ کیا مینسٹریم میڈیا جو ہے وہ بتا رہا ہے لوگوں کو اگر آپ ایک آج چینل چھوڑ دیں تو کوئی نہیں اٹھاتا ہی ان اشیوز کو کب اٹھاتے ہیں جب بلڈوزر پہنچ کے ایم پی میں یہ خبر کب اٹھائی گئی جب اس لڑکے نے جسے اس بچی کے موں میں مرش بھری اور مرش بھر کے اس کے موں پہ فیوک کوک لگایا اس ہندو بچی کے موں پہ اور اس کو چپکا دیا کہ یہ موں کھول بھی نہ پائے جب اس کا گھر جب وہ گرفتار ہو گیا اس کا گھر بلڈوزر سے گرانے جائے لگا تب جا کر کے وہاں پہ میڈیا پہنچی ہے اور اس دیش کی میڈیا نے دکھانا شروع کیا ہے کہ دیکھیں بڑا ایکشن بڑا ایکشن بڑا ایکشن یوگی جیسا ایکشن جب تک وہ گھر نہیں گی رہا تھا تب تک کوئی خبر تھی جب وہ بچی تڑپ رہی تھی اس کے موں میں ملال مرش بھری گئی تھی اور موں کا جو ہوت ہے اس کو فیوک کوئی سے چپکا دیا کہ تب وہ خبر چل رہی تھی کیا جب وہ بچی ہوتل میں جب ٹانگی گئی اس کو ہوتل میں لے جائے گیا اس کو ہوتل مل جائے گیا اس کو فانسی کے فندے پہ لٹکا دیا مسلم یوگ نے تو کیا کہ تب وہ خبر بنی میں کہتا ہوں آپ سپورٹ کیجئے آپ بی جے پی کو سپورٹ کیجئے آپ ان کو ووٹ کیجئے اندھے مد بنیئے آپ ویروہ بھی کیجئے بھائی بیٹی آپ کی ہے موہن یادوں کی بیٹی نہیں ہے وہ موہن یادوں کی بیٹی نہیں کھسی جائے گی کبھی وہ مکھے منتری ہے مدھے پدیش کے کسی منتری کی بیٹی کبھی کھسی بھی سنیئے کسی منتری کی بیٹی کو جنہ جلاتے ہوئے سنائے آپ نے کسی منتری کی بیٹی کو جو ہے گولی مارتی سنا ہے آپ نے کبھی کسی منتری کی بیٹی کو بھگا کر کے نیپال لے کر کبھی سنا ہے آپ نے آپ کی بیٹیا ہے ہماری بیٹیا ہے ہم کو اس سماج میں رہنا ہے میں آپ کے درد کو اپنا درد سمجھ رہا ہوں کیا آپ میرے درد کو اپنا درد سمجھ رہے ہیں میں آپ کو بھوشو لے کے آگاہ کر رہا ہوں لیکن کیا آپ خود بھوشو لے کر کے جاگرت ہے کتنے cases بتاؤ آپ کو نکیتہ تومر کی آپ گھٹنا یاد کیجئے ہاپور کی رہنے والی اتر مدیش کی نکیتہ تومر وہ کالیج سے اپنا اگزام دے کے لوٹ رہی تھی وہ بھی ایک بچی توصیف نام کے لڑکے نے اپنے دوست ریحان کے ساتھ مل کر کے اس کو زبردستی گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کی اس کو اگواہ کرنے کی کوشش کی وہ نہیں مانی موقع پر اس کو گولی مار دی یہ بللک گڑ کی گھٹنا ہے حریانہ کے اس کو عمر قید کی سجا دی گئی پریوار جو ہے اب وہ پریوار دردر کی ٹھوکرے گھا رہا ہے کہ اس کو عمر قید کی سجا نہیں ہونی چاہے اس کو فاسی دو فاسی تک نہیں ملے گی ان کو عمر قید کاٹ کے آ جائیں گے باہر اس طرح معاملے میں سب سے بڑی دکت یہ ہے نا کہ کلپٹس میں نے تو پکڑ لیا جاتا ہے لیکن اس کو جو بیک سپورٹ کن لوگوں نے کیا ان تک کبھی نہیں پہنچا جاتا مہرہ کے والے ایک ہوتا ہے اس تک پولیس پہنچ پاتی ہے باقی جو کرنے والے ہیں وہ نئے سکار کی تلاس میں نکل جاتے ہیں نئے لوگوں کے ساتھ یہ بہت بڑا سر بہت بڑا سڑیانتر ہے یہ اور اس پر اس کو توڑنے کے لیے کوئی سریاست نہیں کیا یار آپ دیکھیں نا آپ تو یہ گھٹنا ہے پہلے کم سے کم ہریارڑا ساری اترا کھنڈ اور ہیماچل پردیش کم سے کم اس طرح کی چیزوں سے بچے ہوئے تھے اب آپ دیکھ لیجئے انا میں جو گھٹنا ہوئی پندرہ سال کی بچی آصف محمد آصف نام تھا وہ میوز پر باٹنے والا وہ انا میں ہیماچل پردیش میں وہ اس کے گھر میں گھستا ہے وہ اس کے پر دباؤ بناتا ہے دسویں کلاس کی بچی وہ اپنے گھر میں اکیلی تھی دوپہرے قریب ایک بجے وہ میوز پر دینے کے باہرے گھستا ہے اس کے گھر میں اور گھست کر کے اس کا بلاتکار کرنے کی کوشش کرتا ہے سوچیں یہ گھٹنائیں اس دیش میں ہو رہی ہیں کوئی راج کوئی گھر کوئی ذلاب سرکشت نہیں ہے پولیس والوں کے ساتھ لف جیہاد ہو رہا ہے اس دیش میں اور لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں کہ لف جیہاد یہ کوئی واسطمکتہ نہیں ہے یہ رائٹ بین کا پھیلائیوہ پرپنچ ہے اور جنتہ وہ آئی پیل دیکھنے میں بیست ہے وہ شارک خان کے وہ دونوں ہاتھ کھول کر کے وہ دیکھنے میں بیست ہے اس کو کومیڈی نائٹس دیکھنا ہے اس کو دانت دکھانا ہے اس کو شاپنگ کرنی ہے اس کو مالدیف جا کے فوٹو کھچانے کے لیے اس کو مالدیف جانا ہے ان کو لگتا ہے نا کہ یہ جو آگ ہے اس کی آج ہماری بچیوں تک نہیں آئے گی جیسے کانگریس کو لگتا تھا یا کانگریس نیتاؤں کو لگتا ہے لیکن پہنچ گئی نا ان تک بھی آگ اب بلیہ میں ایک گھٹنا آپ دیکھ لیجئے ایک سولہ سال کی بچی اپنی سہیلیوں کے ساتھ آ رہی تھی سید نام کا لڑکا جس کا باپ اس کے باپ کا نام مہین الدین تھا اس بچی کے پاس پہنچتا ہے اس کی سہیلیوں کے سامنے اس کی گلاریت کی ہتیا کر دیتا ہے جب وہ سہیلیہ چلاتی ہیں تو گاؤں والے بھاگتے ہیں اس کو پکڑتے ہیں پکڑتے ہیں پولیس کے حوالے کرتے ہیں یہ بلیہ کی گھٹنا ہے قرمال چل کے آپ انا ہو کوزی کوڑ ہو کرل میں بلیہ ہو متیہاری ہو کٹیہار ہو مدھ پردیش کے زلے ہو گیا ساگر ہو گیا کون سا زلہ بچا ہے اس دیش میں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا آپ کی بیٹی کے ساتھ نہیں ہوگا کب ہو جائے گا جو میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ کب ہو جائے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آج جو ووٹ دینے نہیں نکل رہے گی گرمی بہت ہے اسی میں بھی نین نہیں آئے گی سمجھ میں نہیں آگا کیا کریں جیئے یا مر جائیں جب اپنی بیٹی کے ساتھ ہو گئی ہے پھر نہیں دیکھیں گے سیئے نہ پھر نہ دیکھیں گے دھوپ پھر بھاگے گھومیں گے اب ایک گھٹنا راجستان کوٹا کی انیس سال کی لڑکی مانسی دکشت نام لے لگوں کی بالک ہے اب سید مزمل نام کا لڑکا جو اس کے پیچھے پڑا لڑکی نے منع کیا کہ نہیں بھئی مجھے تم سے دوستی نہیں کرنی ہے اس کی ہتیا اس بربرتہ سے ہوئی تھی کہ اس بچی کے نجی انگوں تک کو جو ہے اس نے میوٹی لیٹ کر دیا تھا سوچے کی کس مانسکتہ کے ہیں یہ جانور ہیں ہیوان ہیں ہیوان بھی اس طرح کی بھرطاو نہیں کرتے صرف اس لئے کیونکہ وہ اس سے دوستی کرنے کو راضی نہیں تھی اب میں نے آپ کو ابھی تک جتنی بھی گھٹنا ہے میں آپ کو ایسی میرے پاس تو پوری لسٹ پڑی بھی ہے گھٹنا ہوگی میں یہ پورا ڈھائی تی نھنٹہ میں لیے نام گناتے رہ جاؤں گا گھٹنایں گناتے رہ جاؤں گا اب جتنے بھی لڑکیوں کے میں نے نام لیا جتنے بھی گھٹنا ہے اس میں دلت یوتی بھی تھی راجپوت یوتی بھی تھی بنیا یوتی بھی تھی برامن یوتی بھی تھی اور آپ جو ہے نا جب ووٹ دینے جائیں گے تو آپ اپنی جات دیکھ کے ووٹ دیجئے گا اب چندہ دینے جائیں گے نا تو اپنے سماج والے کو چندہ دیجئے گا میں نے بولا ایک ہمارے مارواری دوست تھے نام نہیں لوں گا انہوں نے اگروال سماج کا ایک بہت بڑا گیسٹ ہاؤس بنوایا تھا پہلے دھرمشالہ بنتی تھی اب گیسٹ ہاؤس بنتے ہیں کچھ پیتیس کروڑ روپے لگا کر کے انہوں نے وہ پورا پورا سٹرکچر جو ہے وہ اگروال سماج کی کوئی سنسا سے چلاتے ہیں وہ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپیل کی اپنے سماج کے لوگوں سے ویہاپاری ورگ سے اگروال سماج کے کہ ہم یہ بنانا ہے ہم کو آپ نے چندہ دیجئے سب نے چندہ دے دیا چندہ دیا اور وہ پیتیس کروڑ روپے کا وہ لگجری سٹرکچر بن کے کھڑا ہوگی اگروال سماج کا اس کے اگروال سماج کا اس کے اگروال سماج میں لوکل ایم ایل اے سانسا دن لوگوں کو بلایا گیا وہاں پہ فوٹو سیشن ہوا اور اگروال سماج کیا اور بڑا یہ ہوا انہوں نے فوٹوز جو ہے انہوں نے فیس بک پہ ڈالی ٹوٹر پہ ڈالی انسٹاگرام پہ ڈالی سب جگہ انہوں نے پوسٹ کری مجھ سے ملے انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب یہ دیکھیں میں نے یہ اتنا بڑی سٹرکچر یہ ہو میں نے کہا کہ اس میں تو بڑا خرچہ ہوا کو کہہ بڑے پیتیس کروڑ روپے تم لوگوں نے ایرنج کیا ہمارے سماج نے ہماری سانسطہ نے اور ہم نے بنایا یہ میں نے کہا کہ تم لوگ پیتیس کروڑ روپے تم نے ایک گیسٹ ہاؤس کے لئے تم نے اکٹھا کیا ہے ایک ایٹ کے دھانچے کے لئے اس میں کون رکھے گا نہیں رکھے گا اس سے کسی کا کیا بھلا ہونا ہے بھگوان جانے اس وی آئی پی گیسٹ ہاؤس سے میں نے کہا کہ ابھی میں تم سے کہہ دوں کہ ایک ہندو کاؤز ہے اس کاؤز کے لئے ایک کروڑ روپے چندہ ارنج کر دو تو نہیں کر پاؤ گے اور یہ ہوا ہے میں نے ان سے ایک بچی تھی اس بچی لب جہاد کی شکار بچی تھی میں نے اس کے لئے ان سے سمپر کیا میں نے ان سے کہا میں نے کہا تھا کم سے کم ایک کروڑ روپے آپ کو اس بچی کے پریوار کو تو دینا چاہیے کہا کہ وہ اپنے کم سے کم لیگل لڑائی لڑ سکے آگے تک سپریم کورٹ تک جا سکے نہیں پیسہ آپ اس کو دیتے ہو کم سے کم آپ اس کو اچھے سچا وکیل کر کے دو کہتے ہیں وہ بچی ہمارے سماج کی نہیں تھی جواب تھا ان کا کہتے ہیں اگر مالو بھائی صاحب تو ہم ان کے لئے کیسے کریں گے پھر ان کے سماعت کی جو سنگٹھن بنے وہ کریں بیٹیاں تک باٹنی ہے انہوں نے وہ کہتے ہیں ایک کہاوت تھی پرانے جوانے میں کہ ماں اور بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں وہ دوسرے کی نہیں ہوتی اگر کسی کی بیٹی ہے تو وہ میری بیٹی ہے اگر وہ کسی کی ماں ہے تو میری ماں ہے ٹھیک ہے تو ماں اور بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں وہ نہیں بڑھتی یہ ان سماج کے یہ جو میں آپ کو سٹارٹنگ میں میں نے کہا تھا کہ یہ جو سنگٹھن بنے ہوئے ہیں یہ ان کی حالت ہے 35 کروڑ روپے ایک اینٹ اور مٹی کے اور سمنٹ کے اور گارے کے اور سریعہ کے سٹرکچر کے اوپر خرچ کر دیتے 35 کروڑ روپے کیونکہ وہاں پہ نیتہ نگری آتی ہے وہاں وہ بیٹھتے وہاں پنچائت ہوتی ہے وہاں پہ سارا سب کو سسٹم چلتا ہے اور ہندو کاؤز کے لیے ہندو سماج کی بیٹیوں کے لیے ہندو کاؤز کے لیے ایک روپیا ان کی جیب سے نہیں نکلتا میں میں کو honestly بتا رہا ہوں دیرا سوچ کے دیکھیں 35 کروڑ روپے کتنا بڑا ایماؤنٹ ہوتا اور میں آپ کو ایک انسیڈنٹ بتا رہا ہوں ایسے اس دیش میں آپ کو ہجاروں انسیڈنٹ ملیں گے جہاں پہ ان سماج کے لوگوں نے اپنی اپنی فورچونر نے لے لی ہے لیکن فورچونر کے نیچے تو چلتے نہیں نا یہ فورچونر لے لی ہے بڑی بڑی لگجری گاڑیاں لے لی ہیں ریلز بناتے ہیں گاڑی سو کرتے ہیں سلو موشن میں اور اپنے سماج کے گانا لگاتے ہیں پیچھے ویگراؤنڈ میں اور مجھے کوئی ویروض نہیں ہے کہ آپ اپنے سماج کے پرتی آپ گوروازمت نہ محسوس کریں آپ اپنے سماج کے پرتی وفادار نہ ہو آپ نے سماج کے پرتی جاگرت نہ ہو مجھے اس سے کوئی آپتی نہیں ہے رہیے کریے گورو بھی کیجئے اپنا اتحاس جو ہے اس اتحاس کے بارے میں لوگوں کو بتائیے بھی لیکن کم سے کم جب بات بیٹی کی آ جائے جب بات ہمارے دھرم کی آ جائے کم سے کم تب تو ان چیزوں سے اوپر اٹ جائیے اور سر جن لوگوں کو لگتا ہے کہ لو جہا جیسے کوئی چیز نہیں ہے ان سے میرا بس یہی ہے کہ ہم نے آپ کو دس سے پندرہ گھٹنائیں گنائیں جس میں ہندو بچیوں کو مار دیا گیا کیونکہ انہوں نے پریم پرستاؤ سوکار نہیں کیا مسلم یوکوں کا آپ مجھے کو پانچ گھٹنائیں بتا دیجئے جس میں مسلم یوک نے کسی مسلم یوکتی کو پریم پرستاؤ دیا اس نے انکار کیا اور اس کی ہتھیا کر دی گئی ایسا کہیں آپ کو کوئی وہ نہیں ملے گا باقی ایسا تو نہیں ہے کہ مسلم بہنیں ہماری یا مسلم ماہ بہنیں ایجلی ایو لیبل ہوں وہ بھی انکار کرتی ہوں گی پریم پرستاؤ کا مسلم کرتی ہیں تو آپ بتائیے پانچ انسلنز دے دیجئے جس میں مسلم یوکوں نے ان کی ہتھیا کر دی نہیں کریں گے کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو پیشانتے ہیں کافروں کے عطیہ ہی جائے جائے تو اس کو لفظ جہاد نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے دیکھیں جو اس کو لفظ جہاد نہیں کہتے وہ مانسک روپ سے میں نے کہا تھا ان کو منٹل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے پچھلے پروگرام میں کہا تھا اور اپنا دباغی علاج کر رہے ہیں باقی آئی پیل دیکھئے خوب دل لگا کے بڑیا سے وہاں چیئر لیٹرز بھی ناشتی ہیں بڑیا مجھا آتا ہے جب تک جب تک یہ آگ آپ کے گھر نہیں پہنچ دیتا ہے